بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات آج ہم اپنے سبق کو پھر سے شروع کریں گے جو سلسلہ منقدہ ہوا تھا پچھلی کلاس میں آج ہم وہیں سے اس کو شروع کریں گے آج ہمارا لیکچر نمبر سولہ ہے پہلی بات میں نے آپ کو یہ سبق میں ملی وحدت میں بتا دی تھی کہ ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے اسلام اتحاد کی اور اسلام اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ غیر مسلموں کی سادشوں سے ممکن نہیں ہو پا رہا لیکن ہمیں غیر مسلموں کی سادشوں کو سمجھنا ہے اور ان کی سادشوں کو ناکام بنانا ہے اور خود متحد ہونا ہے چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے تو پہلی جنگ عظیم عالمی جنگ میں مسلمانوں کی فوجی معاشی اور سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب عالمی جنگ ہوتی ہے تو اس میں تمام دنیا جو ہے وہ حالت جنگ میں ہوتی ہے جب دو ممالک لڑتے ہیں جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ صرف دو ممالک نقصان اٹھاتے ہیں جو بھی جنگ کے اثرات ہوتے ہیں ان پر وہ دو ممالک پر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے عالمی جنگ یعنی کہ جنگ عظیم جسے کہا جاتا ہے جب ہوئی تو اس میں پوری دنیا جو تھی وہ حالت جنگ میں تھی یعنی کہ ایک طرف جرمنی تھی اور دوسری طرف انگریز تھے تو جرمنی کے طرف جتنے ممالک تھے وہ ایک طرف ہو گئے تھے اور جتنے انگریزوں کے فیور میں تھے وہ انگریزوں کی طرف ہو گئے تھے تو اس طرح سے تمام دنیا جو تھی وہ حالت جنگ میں تھی اب کیا ہوا ہے کہ ترکی میں مسلمانوں کے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور اس کو بہت نقصان پہنچائے گیا تھا اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ پہلی عالمی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ اس وقت مسلمان برے صغیر کے انگریزوں کے قبضے میں تھے انگریزوں کے غلام تھے ٹھیک ہے تو دوسرا جو انگریزوں کا جو دشمن تھا وہ تھا کون؟ جرمنی تو جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا ترکی جو ترکی ملک ہے نا ہمارا مسلمان ملک وہ جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا اور ترکی کے جو سلطان تھے وہ حجاز کے بہت بڑے خدمت گزار تھے تو اس وجہ سے سلطان کو بہت عزت دیتے تھے برے صغیر کے مسلمان یعنی کہ ہندوستان کے مسلمان جو اس وقت ہندوستان تھا اس کے مسلمان ترکی کو بہت عزت دیتے تھے اور اس کو بہت مانتے تھے تو جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو یہاں کی مسلمانوں نے اپنی جو بھی تپی اور مالی جو بھی امداد تھی وہ کس کو دی؟ ترکی کو اور ترکی نے وہ آگے بڑھا کر جرمنی کو دی تو یہ بات انگریزوں کو بہت بری لگی کیونکہ انگریز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان تو ہمارے غلام ہیں تو انہوں نے یہ کیسے کیا کہ ہمارے دشمن کی مدد کی ترکی کو ذریعہ بنا کر جرمنی کی مدد کی تو یہ کیوں کیا انہوں نے ان کو بہت بری لگی یہ بات انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے جھوٹا وعدہ کیا کہ اگر آپ ترکی کی مدد نہیں کریں جرمنی کی مدد نہیں کریں گے تو ہم جب فتح پالیں گے جنگ جیت جائیں گے تو ہم ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ اس وقت ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی مسلمانوں کی آخری خلافت جو تھی وہ وہی بر قائم تھی مسلمانوں نے یہ بات مان لی برے صغیر کے پھر کیا ہوا حسب معمول انگریزوں نے اپنے وعدہ خلافی کی جب وہ جنگ جیت گئے تو انہوں نے ترکی کی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی یہ بات ہمارے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی اس بات سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے جو ہے یہاں پر مولانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی وغیرہ نے علامہ اقبال وغیرہ سب نے مل کر جو ہے خلافت قائم کی یہاں پر اور ایک تحریک بن چلائی تحریک خلافت کے نام سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح کا میں نے آپ کو بس پاس منظر بتایا اب اس کو ہی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ پہلی عالمی جنگ میں مسلمانوں کی فوجی معاشی اور سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اتحاد ملی کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں میں برے صغیر سے مولانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی علامہ اقبال مولانا عبید اللہ سندھی اور جمال الدین اقوانی اور مراکش سے ایف عبدالکریم وغیرہ شامل تھے انیس سو سرسٹھ میں نائنٹین سکسٹی سیون میں مسلمانوں کے قبل اول مسجد اقصہ کو یہودیوں نے آگ لگا دی اب دیکھیں جو مسلمان اور یہودی اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں انگریز اور یہودی وغیرہ وہ سارے کے سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر وقت فازشے کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبے ایمانی کو ہر وقت ان باتوں سے نقصان پہنچا پہنچا کر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو ترکی کی خلافت ختم کر دی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ترکی کو پھر اس کے پاس انیس سو سٹھ سٹھ میں قبل اول یعنی مسجد اقصہ جو ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے مسلمانوں کا پہلے قبلہ اس کو یہودیوں نے آگ لگا دی اور پھر غیر مسلم قوتوں نے عراق کی انسینڈ بجا دی ایک اور جو تھے غیر مسلم انہوں نے اٹھ کر عراق پر حملہ کر دیا اور عراق کو تپاور بات کر دیا غرض مسلمانوں کی ناتفاقی کا غیر مسلم قوتوں انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو آپس کی ناچاکی ناتفاقی تھی اور اتحاد کا نہ ہونا تھا اس کا غیر مسلموں نے کس قدر فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر حضرم کے پہاڑ توڑ ڈالے ان واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی لیکن انہی واقعات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دوبارہ متحد قوت بننے کے لیے بھی کس قدر آمادہ کیا جب اتنے مظالم انہوں نے صحیح تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے ہماری الگ الگ ہونے سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی صدایم بلند ہونے لگیں آج دیکھیں ہم یہ جو ترکی کی بات کر رہے ہیں کہ آج جو آپ بھی دیکھتے ہوں گے آس پاس کی خبروں سے آپ بھی واقف ہوں گے کہ ترکی میں چھاسی سال بعد وہ جو مسجد تھی اس کو میوزم بنا دیا گیا تھا آج چھاسی سال بعد 86 years کے بعد وہاں پر دوبارہ مسجد قائم ہوئی اور وہاں پر ازان ہوئی باقاعدہ نماز ہوئی تو یہ ہماری ایک کامیابی ہے بہت بڑی ترکی کی تو پھر کیا کیا مسلمانوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمارا بھی اتحاد ہونا چاہیے آپس میں تو انہوں نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یقجہ کرنے کی خواہش کے تحت کیا ایک فلاحی دارہ بنایا موتمر عالم اسلامی موتمر عالم اسلامی کے معنی ہے سارے مسلمانوں کا مرکزی دارہ اس کے نام سے ایک فلاحی دارے کی بنیاد رکھی جس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفقرین کے اجلاس میں ہوا یعنی مکہ مکرمہ میں بہت سارے اجلاس ہوئے جس میں مفقرین نے حصہ لیا اور پھر انہوں نے یہ تمام مسلم ممالک کی کو ملا کر ایک ادارہ بنایا اسلامی ممالک کی تنظیم کو آئی سی قائم ہوئی جس کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباد میں ہوا اور دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا یہ تمام کوششیں محس نقطہ آغاز ہیں یہ تمام کوششیں ابھی صرف شروع شروع کی باتیں ابتدا ہیں ہمیں عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک پہنچانے کے لئے مل جل کر زیادہ زیادہ اور مربوط کوشش کرنی ہوگی مل جل کر مربوط یعنی تعلق ایک دوسر سے قائم رکھے ایک دوسر سے رنجش رکھ کر ہم یہ سب نہیں کر سکتے کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپس مکنہ تفاقے ختم کر کے ایک ہونا ہوگا بقول اللہ مائبال ایک ہوں مسلم حرم کی پازبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تابہہ کے کاشغر یعنی مسلم حرم کی پازبانی کے لئے ہم اتنے یقجہ ہو جائیں اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے اپنے دین کو سلامت رکھنے کے لئے کہ نیل کے ساحل یعنی مصر سے لے کر انہوں نے مثال دی تابہہ کے کاشغر کاشغر ہے چین کا ایک سرحدی شہر یعنی یہاں سے مشرق سے مغرب تک سارے مسلمان یقجہ ہو جائیں ان کا مقصد یہ اقبال صاحب نے مضمون تیار کر کے اسے کمپیوٹر پر کمپوز کیا کمپیوٹر پر بنایا اس کو لکھا ٹائپ کیا اور حضب وعدہ وہ مضمون جنید کو ای میل کر دیا جنید نے مضمون موصول ہونے کے بعد اپنے مامو کا شکری آدھا کیا اور تقریر کی تیاری شروع کر دی جی طالبات آپ کو یہ سبق دلچسپ لگا ہوگا اور اس میں بہت سی معلومات آپ کو ملی ہوں گی اور اب اس کی الفاظ معنی ہم دیکھ لیتے ہیں اور آگے کا کام بھی دیکھ لیتے ہیں جی طالبات یہاں بوڑ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ معنی ملی وعدت کے لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے مستغرق اس کے معنی ہے بہت زیادہ مصروف پھر ہے ملی وعدت اس کے معنی ہے امت کا اتحاد پھر ہے ورک گردانی مطالع کرنا مقدم اولیت ترک کرنا شور دینا مواد دلائل عرض و سمہ زمین اور آسمان بقاہ ہمیش کی کار فرما عمل دخل ہونا جذب بہامے آپس میں کشش تسخیر قبضہ یک جہتی اتحاد اور اتفاق پیروکار فرما بردار تفرقیں نائتفاقی نقطہ نظر خیال مذاکرات باتچیت ظلم و بربریت ستم موحشی پن عالمگیر ساری دنیا کو گھیرے ہوئے معزز عزت دار ظہور ظاہر ہونا بازگشت گونج یا شہرت انتشار بکھر جانا سادش منصوبہ بندی قبلہ اول پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصہ مراد ہے ایڈ سے ایڈ بجانا یہ مہاورہ ہے اور اس کے معنی ہے تباہ و برباد کر دینا یک جہ اسلامی سارے مسلمانوں کا مرکزی دارہ فلاہی بھلائی نقطہ آغاز ابتداء مربوط تعلق قائم کرنا ٹھیک ہے طالبات اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مشکی کام جی طالبات ہم مشکی کام میں پہلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک صفحہ نمبر تیس دردزل سوالات کے مختصر جوابات دیجئے پہلا سوال ہے ملی وحدت کا کیا مطلب ہے یہاں ہم نے پڑھا تھا اور میں نے الپاس بانی میں بھی بتایا آپ کو کہ ملی وحدت پوری امت کے اتحاد کو کہتے ہیں تو ملی وحدت کے معنی پوری امت کا اتحاد ہے لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے اس سے پہلے آپ اس کی ہیڈنگ مکھیں گے ملی وحدت ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جواب مسلمان کے پاہم ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا ہے تو اس میں یہاں پر ہم صفحہ نمبر ایکیس پر نیچے ہم نے پڑھاتا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پہلے تو آپ سوال میں سے لکھیں گے سوال میں آپ مسلمانوں کے باہم ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا ہے تو اس کی ہیڈنگ کیا آئے گی قرآن پاک میں اتحاد قرآن پاک میں اتحاد کے بارے میں ارشاد ٹھیک ہے تو تھوڑی سی لمبی ہیڈنگ ہوگی اس کے اس کے بعد آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ مسلمانوں کے باہم ہونے کے بارے میں باہم ایک ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور تفرر کے میں نہ پڑو ٹھیک ہے نظر آرہا ہے نا ہم تو یہی اس کا جواب ہے تیس طرح آپ کا سوال ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں حضور پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو مسلمانوں کی وحدت اس کا اس کی ہیڈنگ آئے گی اور اس کا جواب اس طرح سے ہوگا یہ آپ نے صفحہ نمبر 22 پر اوپر پہلے پیرگرام پڑھا ہوگا کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی نسال ایک امارت کسی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتے ہیں یا آپ صلو اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اتحاد کے بارے میں فرمایا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سوال آتا ہے آپ کا سوال نمبر دال کہ موتمر عالم اسلامی کیا ہے یہاں پر آپ موتمر عالم اسلامی کی ہیڈنگ دیں گے موتمر عالم اسلامی کیا ہے موتمر عالم اسلامی ایک فلاحی ادارہ ہے جو کہ مسلمانوں کا مرکزی ادارہ کہلاتا ہے موتمر عالم اسلامی ایک فلاحی ادارہ ہے جو مسلمانوں کا مرکزی ادارہ کہلاتا ہے قبل اول مسجد اقصہ کو کس نے اور کب آگ لگائی تو قبل اول مسجد اقصہ یہاں آئیڈنگ دیں گے اور اس کا جواب اس پیچ پر تھا کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں مسلمانوں کے قبل اول مسجد اقصہ کو یہودیوں نے آگ لگا دی ٹھیک ہے طالبات یہاں تک آپ نے سمجھ میں آگیا ہے ایڈک کے ساتھ کس طرح آپ نے جوابات لکھنے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے اور وہ یہ ہے کہ سبق کے موت مطابق درست بیان پر ٹک کا نشان لگا ہے اب یہ جتنے بھی بیانات ہیں آپ پڑھیں گے اور جو سبق میں جس کا ذکر ہے درست ہے اس کے مطابق آپ اس کے آگے ٹک کا نشان لگائیں گے جو غلط ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اقبال صاحب اردو کے استاد تھے یہ غلط ہے قانات کی تصحیف کے لئے جذبہ وہامی کی ضرورت ہوتی پلکل تھی اوائی سی کا پہلا اجلاع سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا یہ غلط ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی طاقت کو بڑا نقصان پہنچا سہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی معنی خرار دیا سہی تو یہاں پر تین اسٹیٹمنٹ یعنی تین بیانات درست ہیں باقی دو درست نہیں ہیں پھر سوال نمبر تین ہے کولم علف کو بے سے ملانا ہے جس کی مترادف الفاظ کون سے ہیں مذاکرات کس کو کہتے ہیں باتچیت کو ارس کس کو کہتے ہیں زمین کو نا توان کمزور ترک کے معنی ہے چھوڑنا ای میل کہتے ہیں برقیاتی ڈاک کو یہ سارے آپ الفاظ مانی کو یا مترادف کہلیں اس کو آپ نے ایک بس سے ملانا ہے اسی طرح آپ کی خالی جگہ ہے سبق پڑھیں گے اچھی طرح سنا ہوگا اگر سبق تو ساری خالی جگہ آپ ارام سے فل کر سکتے ہیں پور کر سکتے ہیں اقبال صاحب اقبال کے مطالعے میں ڈیش تھے مستغرق تھے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں ڈیش ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ کائنات ہمارے پروردگارِ عالم کا ڈیش ہتیا ہے یعنی عظیم اسلامِ مالک کی تنظیم کا نام ڈیش ہے او آئی سی او آئی سی کا پہلا جلاس ڈیش کے شہر رباط میں ہوا تو مراکش کے شہر رباط میں ہوا تھا ٹھیک ہے یہ سوال نمبر ایک دو اور تین آپ نے نصر میں کرنا ہے بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایک دو تین اور چار نصر میں کرنا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ آپ قواعد میں کریں گے آپ یہ کام کریں گے زدد زیل محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ورک گردانی کرنا اس کے معنی یہ مطالعہ کرنا معنی لکھوائیت میں نے ملجل کر رہنا یعنی اتحاد سے رہنا آواز اٹھانا حق کے لیے بولنا سچائی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور بولنا اور اس کے بعد ہے پہاڑ توڑ ڈالنا اس کے معنی ہے ظلم کرنا بہت ظلم کرنا ایٹ سے ایٹ بجا دینا یہ ہے برباد کر دینا مصمار کر دینا ڈھا دینا ٹھیک ہے یہ ان معنی میں استعمال ہو رہا تو ان کے معنی بتا دی اب جملے آپ خود بنائیں گے قواعد کی کوپی میں سوال نمبر پانچ قواعد کی کوپی میں کرنا ہے باقی سب اس میں نصر میں کریں گے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے جو ہے اس میں ٹک لگانا ہے جو درست جواب ہے اس کو آپ پڑھیں اور خود سے ٹک لگائیے یہاں میں نے سوالف کیا لیکن آپ کو اس سے کریں گے کوپی میں کریں گے یہ بھی سوال نمبر چھے کوپی میں کریں گے اور وہ بھی نصر کی اس کے بعد ہم سرگرمیوں میں اس دفعہ ہم سرگرمیوں میں سے ایک سوال ضرور کریں گے اور وہ ہوگا ملی وحدت کے عنوان پر مضمون لیکن وہ میں آپ کو اس سے اگلی کلاس میں قواعد کا کام اور یہ انشاءہ کا کام انشاءاللہ ہم کریں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ